چین میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد تیرہ سو ساٹھ ہو گئی چین مولک کرونا وارث سے چین میں مزید دو سو بیاریس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد مولک وارث سے ہلاکتوں کی تعداد تیرہ سو پچاس ہو گئی برطانوی میڈیا کے مطابق کرونا وارث کوویڈ انیس کی ہلاکت حیزی جاری ہے وارث سے چین کے اندر مجموعی ہلاکتوں کی تعداد تیرہ سو سے بھی بھڑ گئی ہے جبکہ وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ساٹھ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے دوسرے طرف مولک وارث سے لڑنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں برطانوی سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وارث کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور چوموں پر اس کی ازمائش کی جا رہی ہے عالمی دارہ صحت نے بھی وارث کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے ادارے نے وارث کو کوویڈ ڈنرنس کا نام دے دیا ہے اور کہا ہے کہ کرونا وارث سے بچاؤ کی ویکسین 18 مامے دستیاب ہو گی جپانی بندرگاہ پر کھڑے کروز شپ میں وارث متاثرین کی تعداد 174 ہو گئی ہے یہ کروز شپ ایک ہفتے سے بندرگاہ پر کھڑا ہے جس پر تین ہزار افراد موجود ہیں دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ستائیس ممالک میں دو سو پچاس سے زائد کیسید ریپورٹ ہو چکے ہیں جپان میں انیس سنگاپور میں چالیس جنوبی کوریا میں پچیس بھارت میں تین اور فرانس میں چار شہری کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں خیال رہے کہ اخلاق کا تخیص کرونا وارث کے انڈرسٹریل شہر وہان سے پہلا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے یہ وارث سانس کے نظام میں شدید انفیکشن کا باعث بنتا ہے اس کی علامات میں بخار اور خوشک کھانسی شامل ہے موسیقی